اسلام علیکم ٹرینٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں کوفتے چنے یہاں میں نے آدھا کلو چنے لیے ہیں اور آدھا کلو بولنیس تو یہ ہے کہ یہ میں نے چنے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو اس کا پہلے ہم جو ہے راڈی کریں گے پہلے کوفتے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کوفتوں کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا یہاں کوفتے بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر ہرہ دھنیا ہری مرچ لسن اور ادھا ایڈ کر دیا ہے اب اس میں سوائسز ایڈ کروں گی میں یہاں میں کالی مرچ ایڈ کروں گی ایک چمچ پساوا گرم مسالہ میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ آدھا چمچ نمک اب ان سب کو اچھی طریقے سے پیس لینا ہے یہ کوفتوں کے لیے ہم نے کیما پیس لیا ہے اب یہ کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو ڈالی پیاس کی لیے ہے وہ براؤن ہو رہی ہے یہ براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس میں ادھا کلسن ایڈ کریں گے یہاں پیاس براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ادھا کلسن ایڈ کر دیں گے دھا کلسن ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں سپائسی زیاد کریں گے ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ دھنیا آدھا چمچ ہلدی ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ نمک اس کو ہم نے اس مسارے مسارے کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھوننا ہوگا تھییں گو کوئی دکھیں دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہر یہ مسارے مسارے بھٹ گئے ہیں اس اس ٹیچ پہ ہم چنے ایڈ کر دیں گے کچھ یہاں چھنوں کو میں نے مسائلے میں اچھی طرقی سے بھون لیا ہے اب اس میں تقریباً ایک لیچر میں پانی ایٹ کر دوں گی اس کو ہم نے گلنے تک پکانا ہے اس کے بعد آگے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے کوپٹو کی شیفز کا یہ بنا لیا تھا اب اس کو میں ترائی کر رہی ہوں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو چنوں میں آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو جائیں گے چنے جب گل جائیں گے تو پھر ہم اس کو آٹ کر دیں گے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں فرنڈز چنے گل گئے ہیں اور اس پوزیشن پہ ہم کوپٹے جو فرائی کر رہے تھے وہ آٹ کر دیں گے یہ کوپٹے فرائی کر رہے تھے یہ میں نے آٹ کر دی ہیں اب 10-15 منٹ اس کو ہلکی آج پہ ہم نے پکنے دینا ہے جی فرنڈز یہ ہے ہمارے کوپٹے چنوں کی فائنل لوک ضرور ڈرائی کیجئے گا پھر انشاءاللہ نہیں ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی